ہمیں اس تاثب سے ڈوبی ہوئی اپنی سرزمین کو صاف اور پاک کرنا ہے اس میں وہی امن وہی جگ جہتی پیدا کرنی ہوگی جو اس کو پیدا کرتے ہوئے یا اس کو بناتے ہوئے یہاں موجود تھی یا جس کا ہم نے اہد کیا اس اہد کو پورا کرنا ہے پھر یہ ملک وہ ملک ہوگا جس کی دنیا مثال دے گی جیسے یہ دنیا دیتی تھی اور اب یہ وقت آنے والا ہے یہ جوان یہ سب جوان کھڑے ہوں گے اور اس تاثب کو اس جہتی سے ختم کریں گے اور اپنا نیا پاکستان بنائیں گے آپ کی سماعتوں کا شکریہ سو آپ ہی کی تعلیوں میں دوبارہ تشریف لاتے ہیں میرے اگلے مقرر جن کا نام ہے شہروز سلیم قریشی پروفیشنلز اکیڈمی آف کومیس لہور سے ان کا تعلق شیشے دلوں کے گردے تاثب میں اٹ گئے روشن دماغ لوگ بھی فرقوں میں بٹ گئے اظہار کا دباؤ اتنا شدید تھا الفاظ روکتے ہی میرے ہونٹ پھٹ گئے حضور والا میری آج کی تقریر کا موضوع تاثب نے میری خاک وطن میں گھر بنایا ہے کا پہلا لفظ تاثب جس سے مراد کسی بھی تجربات مشاہدات یا تحقیقات کے بغیر کسی بھی ذات گروہ مذہب مسلک یا فرقے کو شدید نفرت و انعاد کا نشانہ بنانا اس موضوع کا دوسرا لفظ خاک وطن جس سے مراد میرا اور آپ کا پیارا پاکستان ہے کہ جس کا خواب اقبال نے دیکھا اور تکمیل تک قائد نے پہنچایا کہ جس کی رگوں میں کسی دانا کا کال کہ جس نے تاثب کو فروغ دیا وہ ہم میں سے نئی لہو کی طرح بیہ رہا ہے لیکن آج میں اس خاک وطن میں نظر دور آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ تاثب نے اس خاک میں گر بنا لیا ہے یہاں شیعہ سنی سے تاثب رکھتا ہے تو بلوچی سواتی سے تاثب رکھتے ہیں یہاں نیجی تعلیمی ادارے سرکاری تعلیمی داروں سے تاثب رکھتے ہیں تو شیعہ سنی سے تاثب رکھتا ہے غرض یہ کہ میری خاک وطن میں تاثب نے جگہ بنا لیا ہے حضور والا ہم تاثب میں آ کر ہم بہت چیزیں ہار گئے اور تاثب جیتا چلا گیا سولہ دسمبر سن انیس سو اکتر ہم مشرقی پاکستان کی صورت میں بنگلہ دیش ہار گئے تاثب جیت گیا حضوری والا پانچ جولائی انیس سو پچاسی ہم شیعہ سنی فسادات میں قومی یکجہتی ہار گئے تاثب جیت گیا نومبر دوہزار پانچ مسیح برادری پر حملہ ہوا ہم قوم مذہبی باہم آنگی ہار گئے تاثب جیت گیا سن دوہزار چودہ دہشت گردانہ حملوں میں ہم اپنی قومی سلامتی ہار گئے تاثب جیت گیا حضوری والا مجھے ڈر لگتا ہے اس وقت سے کہ جب تاثب ہماری رگوں میں اپنی جگہ بنا لے اور ہم اقوام عالم کی فیرست سے خضف ہو جائیں ہاں حضوری والا اگر یوں ہی چلتا رہا تو کہیں ہم آدم خور نہ بن جائیں ہم آدم خور نہ بن جائیں ہم پر مردے حلال نہ ہو جائیں ہم پر مردے حلال نہ ہو جائیں آپ کے سماتوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ سو یہ ہمارے آج کے چاروں مقرر مجھے چاروں کی تقریر رفنے تقریر بہت اچھا لگا لیکن آپ نے جلدی سے بس فیصلہ دینا ہے کومنٹ ہم زیادہ نہیں کر سکیں گے کہ کون سا آج کا مقرر ہمارا جو ہے وہ نمبر ون ہے جی کاسم علی شاہ صاحب کنزہ تارک کا نمبر ون ہے ان کا کونٹینٹ اور ان کا ایکسپریشن جو انسا تھا وہ زیادہ بہتر ہے وہ نظم تھا کنزہ تارک جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ شاہستہ فجر تھی شاہستہ کی جو انسا ہے وہ کونٹینٹ ٹھیک تھا باڈی لینگویج سیمیلر تھی تھوڑا سا پیچھے اس لیے رہ گئی ایسن زاکی کا کونٹینٹ ٹھیک تھا باڈی لینگویج ٹھیک تھی ایکسپریشن ٹھیک تھا ایموشنل زیادہ چھے لازٹ پہ جو شیروز سلیم صاحب ہے ان کے جو تلفز ہے اس میں تھوڑی سی کمی تھی آجہ تو آپ کے فیصلے کے مطابق نمبر ون جو ہے وہ کنزہ ایک سٹیپ آگیا جائیے سو کنزہ تارک جو ہے ان کو آپ نے نمبر ون قرار دیا میری جھونی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھونی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے عزل سے کھا رہو ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھونی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ پڑی ہے کیا مجھے غیروں سے غیروں کے در سے جا کے مانگوں میں ہمارے لڑی ہے کیا مجھے شوقوں کے در سے جا کے مانگوں میں چھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھونی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہے شہرِ علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ سبحان اللہ ہے شہرِ علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ تکڑے محمد کے محمد کے میری جھونی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انہیں کھا کر ابو بکرو عمر عثمان بنتے ہیں انہیں کھا کر ابو بکرو عمر عثمان بنتے ہیں کہ رتبے میں کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے کہیے بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ من مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زرہ اوچی اواز سولی سبھاناللہ جب اللہ جب اللہ کی حمد و سلام کے لئے آپ سبحاناللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں تو اللہ جنت میں ایک طرح مقرر کر دیتا ہے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ شہداد ملدی صاحب اور تصور قادر صاحب اب اس وقت کلام پڑھنا ہے اس وقت آپ نے سبحاناللہ کہہ کر جنت میں صرف ایک درگ بنانا ہے یا پورے باغات بنانا ہے انشاءاللہ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھونی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھونی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا دامن کبھی عطاق خالی رہے نہیں سکتا کیونکہ تجھے دیرتے ہیں تجھے دیتے ہیں خود دیتے ہیں ابا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے دیتے ہیں تجھے مشکل کشا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے آپ کو جاتا ہے رسول اللہ سن کے دیئے ہوئے ٹکڑے آپ کی جھونیوں میں آجائیں ہاتھوں کو دعا کے لئے اٹھائیے ملکل دوڑیے میری جھونی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھونی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے محمد کے ازل سے کھانا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے ہم میری جھونی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے محمد کے محمد کے محمد تکڑے محمد کے میری جھونی میں جونی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے اس وقت ہم ٹیلی ویجن پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جتنے آرڈینس بیٹھے ہیں سب پڑھ رہے ہیں سب عاشق رسول پڑھ رہے ہیں آپ ٹیلی ویجن دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں کیوں نہیں پڑھتے ذرا بلہ نواز سے پڑھئیے بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 سیدی یا نبی یا شبیب یا نبی یا قریب یا نبی یا رسول اللہ یا حبیب تصور میں اس وقت کیا محسوس کرنے ہیں یا رسول اللہ کیا محسوس کرنے ہیں محسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ جیسے اس میں فیل کا کنیکشن جو ہے نا وہ مدینہ مدورہ سے جھوڑ گیا ابھی مجھے یہ بتائیں ابھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے تصور میں کیا چل رہا ہے کیونکہ آپ بسارت نہیں رکھتے بصیرت رکھتے ہیں اللہ مدینہ نظر آ رہا ہے اللہ مدینہ نظر آ رہا ہے اللہ تو پھر یہ تو نور ہے نا آپ سب کو تو نظر آ رہا ہے مدینہ تصور میں جس کو مدینہ نظر آئے تصور میں مدینہ رکھیں خدا آپ کے تصور کو حقیقت میں تبدیل کریں اب اپنی آواز لاہور سے اپنی آواز اپنے اپنے شہر سے مدینہ منورہ پہنچانے کی کوشش کرنا اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اس ہوا کو وہ طاقت دے کہ مدینہ منورہ تک ہماری آواز چلی جائے اور جب ہماری آواز آئے تو اس کے ساتھ کے ہم بھی ایک بار پرواز کر کے مدینہ منورہ جا کر کہیں اور جب وہاں سے واپس لوٹے دنیا والے پوچھیں کہ تم کیا لائے ہو تو ہم کہیں میری جو ذری میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جو ذری میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے عدل سے کھانا ہے یہ جہاں ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھونی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھونی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ رسول اللہ یا ربی